السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصیل مرگا خریدتے وقت آپ نے کن چھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور کون سی چھ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے دیکھ کر مرگا خریدنا ہے تصویروں میں آپ کو بتاؤں گا بڑی تسلی سے بتاؤں گا ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے انڈ تک انشاءاللہ ویڈیو کا ضرور فیدہ ہوگا جب آپ مرگا خریدنے جائیں تو سب سے پہلے آپ نے جو چیز دیکھنی ہے وہ مرگے کی آنکھ ہیں کہ آنکھ کے اندر جو کالے رنگ کا نور ہے نا وہ نور بلکل بریک ہونا چاہیے چھوٹا ہونا چاہیے وہ نور جتنا بریک ہوگا چھوٹا ہوگا اصیل مرگا اتنے ہی نسلی ہوگا اچھا پہٹر ہوگا باقی جو سائیڈوں پر دورے ہیں ان کا اتنا نہیں ہوتا لیکن وہ جو کالے رنگ کا نور ہے وہ بلکل بریک ہوگا تو مرگا آپ کا نسلی ہوگا آنکھ دیکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ مرگے کی گردن دیکھنی ہے کہ گردن اس کی مضبوط ہے کہ نہیں ہے گردن اس کی موٹی ہونی چاہیے چیک کرنے کے لئے آپ مرگے کی گردن کے اندر اپنی انگلیاں ڈالیں اس کے جوڑ چیک کریں کہ جوڑ مضبوط ہوں موٹی گردن ہو سریعے کی طرح مضبوط گردن ہونی چاہیے وہ مرگا فیڈ میں بہت بہترین رہتا ہے گردن میں جو کنڈیاں ہوتی ہیں نا وہ آپ اس میں جوڑی ہونی چاہیے پھنسی ہونی چاہیے وہ کنڈیاں جو ہیں نا وہ گردن ایسی کنڈیوں والی مضبوط ہوتی ہے تیسرے نمبر پر آپ نے دیکھنا ہے کہ مرگے کا جو چہر ہے نا وہ لمبا ہونا چاہیے زیادہ گول اور موٹانی ہونا چاہیے کیونکہ جب فائٹ کرتا ہے مرگا تو پھر مو پھول جاتا ہے آنکھیں بند ہونے کا خطشہ ہوتا ہے اور جو لمبے مو والا مرگا ہوتا ہے وہ لمبی لڑائی کرتا ہے لمبا فائٹر ثابت ہوتا ہے لمبے مو والے مرگے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ فائٹر ہوتے ہیں زیادہ وینر ہوتے ہیں لہذا جب بھی آپ مرگا خریدے نہ تو تھوڑا سا دے یہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ مو جو ہے نا وہ لمبی ہونا چاہیے چوتھے نمبر پر آتے ہیں مرگے کے پلے کہ مرگے کے پلے تھوڑے بڑے ہونے چاہیے مضبوط ہونے چاہیے لڑائی کے دوران جو ہے نا وہ مرگے کے پلے اسے بہت زیادہ مدد دیتے ہیں وہ اڑ کر بھی اس کے ساتھ جب فائٹ کرتے ہیں یا گرنے لگتے ہیں تو پلوں کا سارا لے کر اوپر اٹھتے ہیں تو پلوں کا مضبوط ہونا نا بہت ضروری ہے پلے زیادہ چھوٹے نہ ہوں بڑے ہوں مضبوط ہوں موٹے ہوں اور پر جو ہے نا وہ آپ نے کھول کر چیک کرنے ہیں پوری تسلی کرنی ہے پلوں کے مطلق پلوں کے خود تسلی کرنی ہے یہ چوتھا پوائنٹ تھا پانچوے نمبر پر آپ نے دیکھنی ہے مرگے کی دم اور مرگے کی دم میں جو مرگے کی دم کا جوڑ ہوتا ہے نا وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ موٹا ہو مضبوط ہو کیونکہ جب وہ مرگا گرتا ہے تو وہ دم کے سارے پھر اٹھتا ہے سیدھا کھڑا رہتا ہے اور دم کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اب یہ آپ نے کیسے کرنا ہے کہ اپنی انگلیاں جو ہیں نا وہ اس کی دم کے جوڑ کے اندر گھسیڑ دینی ہے اور دیکھنا ہے کہ مرگے کا جو جوڑ ہے وہ ڈھیلا تو نہیں ہے انگلیاں اس کے اندر دھنس تو نہیں چاہی اگر وہ مضبوط ہے موٹا ہے تو آپ کی انگلیاں جو ہیں نا وہ اس کے اوپر ہی رہیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرگے کا جو دم کا جوڑ ہے وہ کتنا مضبوط ہے یہ چیز بھی آپ نے ضرور نوٹ کرنی ہے مرگا خریدتے وقت اس کے بعد جو آپ نے چیز دیکھنی ہے نا وہ مرگے کی ٹانگیں ہیں مرگے کی ٹانگوں کا فائر کے دوران ان کا بہت روح ہوتا ہے ان کا مضبوط ہونا ضروری ہے ان کا پائدار ہونا ضروری ہے اب وہ کس طرح کی نلیاں ہوں گی مرگے کی وہ آپ کو میں اب بتاتا ہوں مرگے کی جو نلیاں ہوں گی نا وہ موٹی اور مضبوط ہونے چاہیئے اور چورس ہونی چاہیئے چورس چورس نلیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ان میں کٹ بنے ہوتے ہیں چارت کونوں پر نا کٹ بنے ہوتے ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں کہ یہ نوکدار تکون بنی ہوئی یا چاروں نلیوں کی یہ نلیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں کچھ مرگوں کی گول بھی ہوتی ہیں لیکن جو چورس نلیوں والا مرگا ہوتا ہے نا اس کی مضبوطی زیادہ ہوتی ہے فائٹ کے دوران جب یہ اگلے مرگے کو یہ نلی مارتا ہے تو اگلے مرگے کو بھی پتا چلتا ہے کہ ہاں بھئی کسی نے نلی ماری ہے تو یہ چیز آپ نے ضرور دیکھنی ہے یہ چھے نشانیاں اگر آپ نوٹ کر کے مرگا خرید دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا فائٹر مرگا ملے گا کمزور مرگا نہیں ملے گا تو یہ چیزیں آپ نے ضرور چھے نوٹ کر لینی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سب سکرائب ضرور کیجئے